بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی نیوز کی اہمیت بہت ہے اور آپ کو علم ہوگا کہ بیٹوین اسرائیل اینڈ سیریا جو ایسا پوائنٹ ہے جو دونوں ملکوں کے لیے زندگی اور موت ہے یہاں پر اسرائیل کچھ کرنے جا رہا ہے اور اس کی پرمیشن مل گئی ہے یو ایس کی طرف سے وہ کیا کرے گا وہ کیوں کرے گا اس سے کیا نقصان ہوگا سیریا کو یا لیبنان کو یا جارڈن کو یا کسی اور کو اور کیا فائدہ ہوگا اسرائیل کو تو یہ باتیں کرنی ہیں لیکن بلکہ نیوز دیکھ لیجئے نیوز کہتی ہے کہ اس اکیوپائیڈ گولان ہائٹس کی یہ نیوز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل سیز ویل ڈبل سیٹلمنٹ این اکیوپائیڈ گولان ہائٹس اکیوپائیڈ مکبوزہ گولان ہائٹس کے اندر ہم اپنی سیٹلمنٹ ڈبل کرنے جا رہی ہیں یعنی کہ اگر وہ پچیس ہزار ہے تو پچاس ہزار کرنے جا رہی ہیں اور اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو بہت بڑا یعنی کہ ایک انسانی جہاں پر دخل آ جائے جہاں ڈھال آ جائے تو وہاں پر معاملات جو ہے پھر وہ مشکل ہو جاتے ہیں وہاں سے اور تب آپ کس کس کو ہٹائیں گے وہاں سے علاقہ کس کا ہے سیریا کا لیکن جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں یا جو لوگ جرنلزم پڑھ رہے ہیں یا جو لوگ ماس کمیونکیشن پڑھ رہے ہیں جن کی دلچسپی ہے انٹرنیشنل ریلیشن سے وہ لوگ جانتے ہیں کہ 1948 سے لے کر 1966 تک یہ علاقہ جب اسرائیل موجود تھا تو گولائن ہائٹس جو ہے وہ شام کے پاس تھا اب شام کی طرف سے آپ لیمنام کو بھی ڈال دیں شام کی طرف سے آپ جارڈن کو بھی ڈال دیں ملا کر یہ علاقہ بہت سٹرونگ علاقہ تھا اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایکسپوس کرتا تھا اسرائیل کو پورا 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 اگر آپ گولان ہائٹ کے اوپر ہیں تو اسرائیل آپ کے سامنے ایکسپوس ہے بہت قیمتی علاقہ ہو گیا وہیں پر اس کو ریورس کر لیجئے اب اگر آپ گولان ہائٹ پر کھڑے ہو کر آپ دمشق کی طرف دیکھیں گے تو یہ آپ کو پورا دمشق ایکسپوس کروائے گا یعنی کہ اگر آپ شام میں ہیں اور شام میں آپ دمشق پہنچ گئے دمشق میں انگر آپ کھڑے ہوئے ہوں تو وہاں سے ٹھیک ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جنوب مغربی علاقہ ہے یہ گولان ہائٹس تقریباً یہ بارہ سو مربع سکوائر کلومیٹر کہتے ہیں اس کو آپ ہے یہ تو اس کی ویلیو آپ سمجھے پہلی بات جو بھی ممالک ہوتے ہیں نا وہ جن کے پاس بھی اس طرح کی ہائٹس موجود ہیں وہ اپنی ہائٹس لوز نہیں کرتے یعنی کہ وہ جان دے دیں گی مگر اپنی ہائٹس نہیں چھوڑتی یہ شام کی غلطی ہے کہ اس نے نائنٹین سکسی سیون کی بار کے اندر جب ان کو ڈیفیٹ ہو رہی تھی آپ کو ڈیفیٹ اگر ہو رہی تو ہونے دیں لیکن اپنے ملک کی سرد مت چھوڑیں آپ آپ کو اگر ڈیفیٹ ہو رہی ہے ڈیفیٹ کہاں ہوئی ہوگی کہ آپ اس کے ملک کے علاقے قبضہ نہیں کر پا رہے آپ اس کے ملک سے باہر آگئے تو وہ آپ کی پیچھے آگئے تو پیچھے نہیں آنا چاہیے ان کو اگر وہ آ بھی گئے ہیں تو کم از کم آپ اپنے ایریاز میں سٹینڈ لے لیں نمبر ون نمبر ٹو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ایریاز کے قبضہ کر لیتا ہے جیسے کہ مولان ہائٹس کے قبضہ ہو گیا تو پھر جب معاہدات ہوتے ہیں جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں جس طرح ایجب میں ہوا تھا واپس چلے گئے وہاں سے اگر نہیں جاتے تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا ایجب کا پورا علاقہ تھا اس طریقے سے یہاں سے واپس نہیں گئے کیا یہاں سے ان کو واپس جانا تھا تو انہیں یہاں سے نہ تو کبھی واپس جانا تھا نہ کبھی وہ جائیں گے اس بات کو پتھر پر لکیر سمجھ لیجئے یعنی کہ یہ علاقہ جو ہے نا یہ اسرائیل کے لیے زندگی اور موت ہے یہاں پر اگر آپ آ جائیں کیونکہ سریعی کی جو حالت آپ کے سامنے ہے وہاں سے اگر لبنان آتا ہے لبنان سے اگر ہزبولہ آتا ہے یہاں سے اگر جورڈن آتا ہے یا کوئی بھی ایسی طاقت بنتی ہے تو کبھی بھی سنبھال نہیں پائے گا اسرائیل ایکسپوز ہو کر بلکل ایک گراؤنڈ کی طرف اس کے سامنے اگر کھل جائے تو وہاں سے وہ اپنا کوئی سنبھال نہیں پائے گا ایک رات بھی وہ سکون سے وہاں پر نہیں بیٹھ سکتا اس متنازہ علاقے کے اوپر ابھی متنازہ ہو چکا ہے اس اوکیوپائٹ علاقے کے اوپر دو ہزار انیس کے اندر یہ جو آپ کو میں ایک ٹوٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پر انہوں نے یہ مان لیا ڈانالڈ ٹرمپ نے دو ہزار انیس کے اندر انہوں نے کہا کہ باون سال ہو گئے ہیں اب ٹائم ہے کہ ہم اسے قبول کر لیتے ہیں اگر کسی جرم کو کسی غلط کام کو باون سال ہو جائیں تو وہ ٹھیک امریکہ کی نظر میں وہ ٹھیک تصور ہو جاتا ہے لیکن اصول یہ نہیں ہے لیکن یہ امریکن اصول یہ ہے کہ اگر باون سال ہو گئے ہیں قبضے کو اور اب تک کسی کے اندر یہ حمد نہ ہو سکی کہ وہ اسرائیل سے واپس لے سکے تو بس پھر ٹھیک ہے پھر بھول جاؤ اسی طریقے سے اگر آپ دو ہزار سترہ میں جائیں گے تو یروشلم کو دار الحکومت دیکلیر کیا امریکہ نے اسرائیل کے لیے اور اس کے بعد دو ہزار سترہ میں کیا ہوا اپنی امبیسی کو لے آیا تو یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کو یو این نہیں مانتا جس کو اقوام متحدہ نہیں مانتی ابھی ڈسپیوٹ ہے ابھی فیصلہ ہونا ہے یروشلم کا فیصلہ ہونا ہے ابھی ان زمینوں کا فیصلہ ہونا ہے گولان ہائٹس کا فیصلہ ہونا ہے لیکن امریکہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اب اس خبر کے مطابق جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اب جو ہے آبادکاری ملین ڈالر کے منصوبے ہیں انہوں نے کہا آبادکاری جو ہے وہ ہم شروع کریں گے امریکہ کے لئے انہوں نے تینکیو کہا ہے تینکیو بیری مچ آپ نے ہماری بات کو رکھا ہماری مان رکھا اور ہمیشہ رکھتے ہی ہیں کیونکہ آپ ہمارے اب کیا کہنا چاہئے اس کو میں کہنا چاہتا تو اب وہ ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ گولان ہائٹس کے اندر بہت بڑی آبادکاری ابھی جو خبریں ہیں چل رہی ہیں یہ شروع ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یو این کی کیا مرضی ہے دنیا کی کیا مرضی ہے کسی کی بھی کوئی مرضی کیوں نہ ہو لیکن جو انسانی ڈھال کہہ لیں بننے جا رہی ہے آبادکاری ہونے جا رہی ہے یہاں سے اب کم از کم یہ چیپٹر جو ہے ابھی ہماری جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت میں ہم کلوز سمجھتے ہیں اب یہ گولان ہائٹس کے جو ڈسپیوٹ ہے وہ نہیں رہے گا کیونکہ اس کو یک طرفہ طور کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے اور اس قبضے کو امریکہ نے قبول کر لیا ہے اور امریکہ کا قبول کرنا کافی ہے کیونکہ جو بھی اگر اس کو کوئی بات کرے گا تو امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا بات گھما کے بہت آتی ہے کہ اگر ایک ملک مان جائے آپ کا تو بس پھر پوری دنیا آپ کے سامنے اس طریقے سے کچھ کر نہیں سکتی اور شام کے اندر اتنی داقتیں بھی ہیں نہیں کہ وہ اپنی زمین واپس لے سکے جو اس کے پاس ہے اگر وہ بچالے بڑی بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ادھر یون کو کردار ادا کرے گا رکے گا اس سیٹلمنٹ کو رکے گا ان معاملات کو یا کوئی اور ملک آ جائے گا جو ایکشن لے گا اس بات کے اوپر کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو امریکہ نے فیصلہ کر لیا جو اسرائیل نے فیصلہ کر لیا اسے کم از کم اس دنیا میں چیلنج کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے آنے والی ویڈیوز کو آپ چلو سبسکرائب کریں گے بیل لیوٹفکیشن آن کریں گے ساتھ رہیں گے اللہ حافظ